سننی اتحاد کاؤنسل کی مخصوص نشستوں کی اپیلوں پر جو آج سمات ہوئی فل کورٹ نے اس پر سمات کی ہے اٹھتر نشستیں ہیں اور یہ معاملہ کس جانب جاتا دیکھ رہے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اگر یہ فیصلہ بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آ جاتا ہے تو پھر کیا خطرے کی گھنٹی بڑھ جاتی ہے حکومتی اتحاد کے لیے دیکھیں یہ اہم سوال ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن میرا خیال ہے تھوڑا سا اگر ہم پہلے آج کی پروسیڈنگ کا کوئی سم اپ کر لیں کہ ایشیو کیا تھے اور کیا ڈسکس ہو رہا تھا وہاں پر تو پھر میں آپ کی سوال پر آ جاؤں گا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن نے جو سیٹ ایلوکیشن کی ہے یہ اپنی مرضی سے بغیر کسی قانونی جواز کے کی ہے یا کسی قانون کے تحت کی ہے یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری پھر ہمیں کیس کی نویت کا پتہ چل جائے گا اب آپ اجازد دیں گی تو میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں آپ سے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے آئین کی آرٹیکل ففٹی تھری کی شکھ چھے اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن ون زیرو فور کے تحت یہ سیٹ ایلوکیشن کی ہے آپ سمجھ رہی ہیں یعنی کانسٹوشن کا آرٹیکل بھی موجود ہے اور الیکشن ایکٹ کا آرٹیکل بھی موجود ہے جس کے تحت انہوں نے سنی اتحاد کو سیٹیں دینے سے انکار کر دیا وجہ اس کی کیا ہے الیکشن کمیشن نے اپنے تحریری فیصلے میں کہا تھا کہ سنی اتحاد کانسل کو مخصوص نشیستیں الارٹ نہیں کی جا سکتی قانون کی خلاف وردی اور پارٹی فیرست کی ابتدام میں فرامی نہ کرنے کی وجہ سے ان کا یہ حق ختم ہو گیا دیر کر دی سنی اتحاد کانسل نے مخصوص نشیستوں کے لیے فیصل جمع نہیں کرائی لہٰذا یہ مخصوص نشیستیں خالی نہیں رہیں گی اور انہیں الیکشن ایکٹ کے تحت متناسب نمائندگی کے حصول کو سامنے رکھتے ہوئے جو پارٹیز ہیں پارلیمنٹ میں ان میں تقسیم کر دیا جائے گا ایک بات یہ تیہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک کسی ملک کے نباب کی طرح سے فیصلہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے آرٹیکل کانسٹیوشن کا بھی اپلائی کیا ہے اور الیکشن ایکٹ کو بھی کیا ہے دیر فور ایک یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ بڑا ظلم ہو گیا یہ تو یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی یہ تو پتہ نہیں کس نے کرا دی ایسا کچھ نہیں ہے اب سپریم کورٹ کی جو ہیرنگ ہو رہی ہے اس نے یہ تیہ کرنا ہے کہ کیا ان کا یہ جواز اور آرٹیکل جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے یہ ٹھیک اپلائی ہوئے ہیں یا نہیں مان لیتے ہیں کہ وہ سوئے ہوں گے سنی اتحاد کانسل والے لیکن اب ہوش آگئی اب کیا ہوگا سوئے ہوئے تو تھے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نہ تو انہوں نے الیکشن لڑا اور ساتھ خط لکھ کے دیا کہ ہم نے چونکہ الیکشن نہیں لڑا ہے لہذا ہمیں مخصوص رشتیں بھی نہیں چاہیے تو حقائق کو اگر آپ دیکھیں تو پھر تو آپ کو یا آپ کو رونائے گا تو یا آپ کہکے لگائیں گے anyway having said that دیکھیں ایک گزارش یہ ہے کہ متنازہ سیٹیں ہیں 78 ان میں سے 23 ہیں قومی اسمبلی کی اور 55 نسیشتیں ہیں صبح اسمبلی کی وہ جس خطرے کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا میں اس کا جواب دینے کے لیے آ رہا ہوں کیونکہ فرض کیجئے کہ 23 کی 23 سیٹیں پی ٹی آئی کو مل جاتی ہے ٹھیک ہے اے حکومت بنانے کی پوزیشن وہ پھر بھی نہیں ہے انہیں کسی نے کسی سیسی جماعت کو ساتھ ملانا پڑے گا اور اگر وہ نہیں مناتے ہیں تو پھر حکومت کی two third majority تو ختم ہو جائے گی لیکن right of rule نہیں جائے گا ان کے پاس سے احتضاظ حسن صاحب کہتے ہیں کہ آئے ملے زرداری صاحب سے کوئی رستہ نکالیں گے آپ کے لیے دیکھئے وہ زرداری صاحب نے اچانک پھر زرداری صاحب یاد آگئے ہیں اس پارٹی کے صدریں جس نے ان کو اس مقام تک پہنچایا تھا اور جس کو اب وہ پچاننے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنا ماسٹر بدل لیا ہے having said that مزارش یہ ہے کہ اس وقت موٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ آئین کے مطابق تھا یا نہیں تھا جی ٹھیک ہے تو یہ تھا میں نے تو آپ کو باقیدہ آرٹیکل پڑھ کے سنائے ہیں جو اپلائی ہوئے ہیں obviously سپریم کورٹ جو ہے اس کے اوپر غور غوث کرے گی اب جو چیف جسٹ انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ ذرا جناب اپنا جواز تو لے کے آئے نا ذرا آپ جس کے لیے کل تک کے لیے ملتی ہوئی ہے یہ پروسیڈنگ اب الیکشن کمیشن آکے اپنا کیس پیش کرے گا اور جیسا میں نے آپ کو کہا کہ وہ تو یہ کہیں گے کہ جناب ہم نے یہ فیصلہ ان دستاویزات کی روشنی میں اور ان حقائق کی روشنی میں اور اس آئین کے تحت کیا ہے اب سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا ایکٹ کرتی ہے یہ بہرحال دیکھا جائے گا اس پہ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا تھا آپ کو سائفر کے ایک حوالے سے اس کیس میں بھی جو ریمارکس ہا رہے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب اور بڑے یعنی بھی ہو سکتے ہیں اچھا انیوے having said that اب obviously یہ تو چونکہ کورٹ کے سامنے ہے تو کورٹ ہی اس کا فیصلہ کرے گی اور دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ کہ اس کے حوالے سے آپ کو پتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی ریزرویشن سری کہ اس یعنی کسی بھی کیس سے جو بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے ہو یا پی ٹی آئی کے حوالے سے ہو اس میں چیف جسٹس صاحب کو نہیں بیٹھنا چاہیے ملکل مطلب یہ ہوا کہ ججز بھی ان کے مرضی کے ہوں فیصلے بھی ان کے مرضی کے ہوں اس چیف جسٹس کے نون پارٹیزن ہونے کے بارے میں میرا خیال ہے جتنا کچھ کہا گیا ہے یقین آ جانا چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے یہ جلدی سے کمپرومائز نہیں کرے گا کسی بھی بات پر اس کے بعد بارے میں آپ نے جو کچھ کہا ہوا ہے وہ ریکارڈ پر ہے ہوا میں نہیں ہے وہ تو آج سپریم کورٹ بار کانسل جو ہے پاکستان بار کانسل پاکستان بار کانسل کا جو سٹیٹمنٹ ہے آئی ٹھنک دیٹ اس ویری رسپونسیبل سٹیٹمنٹ انہوں نے کہا کہ ہم اس مطالبے کی مضمت کرتے ہیں اور ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام ججز جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے ہونریریبل ججز ہیں صحیح اور یہ طبقہ رکھنی چاہیے کہ وہ آئین کو سامنے رکھتے ہوئے آئین کی روح کے مطابق فیصلے کریں گے تو ایک یہ جو مطالبہ تھا ان کا یہ میرے خیال ہے صرف اسی کیس پر نہیں بلکہ جو باقی کیس ان کے سامنے آئیں گے اس کے اوپر بھی یہ ہوگا دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ جج بھی آپ کی مرضی کا ہو فیصلہ بھی آپ کی مرضی کا ہو یہ اسلامباد ہائی کورٹ کی ریپورٹیشن اس کے حوالے سے جو ہے وہ میرے خیال ہے اس کو ہم نہ ہی بیان کریں یہاں تو زیادہ بہتر ہے لیکن لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ذرا آپ نیشنل میڈیا جو لوگ انڈیپنڈنڈ رائے رکھتے ہیں ان سے ذرا پوچھ کے دیکھئے وہ آپ کو اس کے اوپر مزید انلائٹن کر سکتے ہیں سر یہ ججز کی کمیٹی فیصلہ کرتی ہے یہ کوئی سی انڈیویجول کا تو فیصلہ نہیں ہوتا اب یہ بات جو ہے یہ ذہن میں رکھنی چاہیے مطالبہ کرنے سے پہلے چیف جسٹس صاحب نے یہ حق سرنڈر کر دیا ہوا ہے کہ میں فیصلہ کروں گا کون جیج کس بینچ پر بیٹھے گا دو سینئر ترین جیجز اور چیف جسٹس اب وہاں سے یہ توقع رکھنا کہ کوئی انبائس فیصلہ ہو گیا ہے یہ میرے خیال سے تھوڑی سی زیادتی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے اگر اتنا اپنے آپ کو بنا دیا ہے کہ جناب تین بندوں کی کمیٹی تہہ کرے گی ایک آدمی کا فیصلہ نہیں ہوگا جس کی وجہ سے پاکستان میں جو جوڈیشل ایکٹیوزم شروع ہوا افتخار چودری کے دور سے ساکب نصار کے دور میں جاری رہا گلزار صاحب کے دور میں جاری رہا سعید خوصہ صاحب کے دور میں جاری رہا اور بندیال صاحب کے دور میں جاری رہا اس کو ایک طرح سے فل سٹاپ لگانے کے مترادف تائیے کہ نہیں بھائی یہ اب ایک آدمی کا انڈیویجویل فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ تین ججز کی کمیٹی کریں تو پھر کیا یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں کیا ہے یہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ری کال کریں تو جب آٹھ فرگویل کے الیکشن کے نتائج سامنے آئے تھے تو خان صاحب نے کہا تھا جس کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ ڈینایل موڈ میں ہے وہ یہ تھا کہ نہ ہم الیکشن کمیشن کو مانتے ہیں نہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مانتے ہیں نہ انتخابی نتائج کو مانتے ہیں نہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں ہم اس سسٹم کو نہیں چلنے دیں گے یہ یاد ہے یا نہیں ہے یاد ہے جب آپ اس موڈ میں ہوں تو پھر nothing is right for you پھر آپ اپنی مرضی سے assume کر لیتے ہیں and then you start believing it I think that is the greatest misnomer جس کا شکار پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بازوکار دکھائی دیتی ہے صحیح سر لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی important cases کے فیصل سامنے آنے والے ہوتے ہیں تو پھر کہہ دیا جاتا ہے ہمیں judge پر اعتماد نہیں ہے اور اس چیز کا ان کو edge بھی مل جاتا ہے ان کے cases آگے پیچھ transfer کر دیے جاتے ہیں تو کیا یہ بھی اسی طرح کا کوئی حربہ تھا دیکھیں یہ یہ بات بھی بڑی عجیب و غریب ہے اب آپ دیکھئے یہ ایک judge نے ایک اپنے ہائی کوٹ کے چیف کو خط لکھا کہ جناب مجھ پر ادم اعتماد ہو گیا ہے مانکہ کے case عدد کیس کی بات کر رہے ہیں تو یہ کسی اور عدال میں بھیجنا ہے کتنا hue and crime چاہا ہے پی ٹی آئی نے اس کے اوپر یعنی جہاں آپ کو جو سوٹ کرتا ہے آپ اس کے مطابق اپنا مطالبہ اور اپنا اپنی campaign جو ہے بشروع کر دیتے ہیں رہی آپ پہلی بات پہ واپس جاتے ہیں judge کر لو آنے نہیں وہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو ہم توقع کرتے ہیں میرے خیال سے ہمیں in all sanity ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ تیرہ judge بیٹھے ہوئے خدا کے لیے وہاں ایک آدھا نہیں ہے تیرہ judgeوں کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سب کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے اور ہمیں یقین ہے کہ وہ آئین کی روح کے مطابق ہوگا ٹھیک ہے تو یعنی کہ پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے یہ جو chief justice آف پاکستان بے کر ایک ریفٹ کی situation بنائی گئی ہے ایک campaign بنائی گئی تھی اور ان کا جو social media handlers ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا ہے اس کے بارے میں اور کیا کچھ مزید کہا جا رہا ہے وہ میرے خیال سے یہاں نہ ذکر کریں تو بہتر ہے اس سلسلے کو روکا جا سکے گا یہ دیکھئے یہ وہ مملہ ہے جو اس میں حکومت فسی ہوئی ابھی تک کیونکہ social media handlers جو ہیں وہ اگر آپ کو یاد ہو جو ہمارے justice صاحب ہیں اسلام آدھائی کوٹ کہیں ہیں وہ ان کے family کے حوالے سے جو کچھ leaks ہوئی تھی justice بابر ستار کی بات کر رہا ہوں میں یقینی طور پر اس کے حوالے سے ابھی تک حکومت میں کچھ نہیں کیا ہے حکومت امریکہ میں بیٹھے ہوئے social media handlers کے خلاف action لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی ہے یہ جب تک لیا نہیں جائے گا ہم اس کے بارے میں policy سازی ہو نہیں چاہیے policy سازی نہیں اس کے بارے میں stringent action ہونا چاہیے stringent laws بننے چاہیے یہ فتنہ تب رکے گا ورنہ اس ملک کی سیاست میں یہ تباہ کاریاں سلسل ہوتی رہیں توہین عدالت کرنے والوں کو قرار واقع سزا دی جانی چاہیے